سیکیٹریٹ کے دون مساجد کے نقشوں کو منظوری جاریہ ماں کے آخر میں سنگے بنیاد رکھا جائے گا تفصیلات کے مطابق سیکیٹریٹ کی دو شہید مساجد کو دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں ریاستی حکومت نے اے آئی ایم آئی ایم فلول لیڈر اور ایسیملی میمبر جناب اکبر ادن اویسی کی جانب سے راست نگرانی میں تیار کرائے گئے نقشے کو منظوری دے دی تلنگانہ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سیکیٹریٹ کی مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں ایک آلہ سطح اجلاس منقض کیا جس میں میشہ برائے اخلطی بہبوک اے کے خان ایگزیکیوٹیو انجینئر حفیظ ادن فاروخی کے علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر وزیر داخلہ نے سیکیٹریٹ کے مساجد کے تمام نقشوں کا معنی کیا اور اس سے متعلق معلومات حاصل کی وزیر داخلہ نے بتایا تلنگانہ حکومت بالخجوز وزیر آلہ کیچ اندر شکہ رو اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہوئے انتبا دیا کہ مساجد کی تعمیر میں کسی خزم کی لاپروائی پرداش نہیں کی جائے گی مزید وزیر داخلہ نے نقشوں کی تعریف اور ستائش کرتے ہوئے کہا ملک بھر میں اس طرز کی مساجد شاید ہی دیکھنے کو ملے گی مساجد سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بتایا سیکیٹریٹ کی بڑی مسجد دو ہزار پانس سو مربع فٹ پر بنائی جا رہی ہے جس میں بیک وقت چار سو مسلی نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسجد کے باہر کھلی جگہ میں سیکڑو افراد نماز ادا کر سکتے ہیں بڑی مسجد میں خواتون کو نماز ادا کرنے کی سہولیت کا انتظام کیا جا رہا ہے جبکہ چھوٹی مسجد چار سو مربع فٹ پر تعمیر کی جا رہی ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مسجد کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے عوام سے سیکیٹریٹ کے افتتہ سے خب مساجد کے مناروں سے ازان کی صدائیں بلند ہونے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس وعدے پر خائم ہیں جاریہ ماہ کے آخر تک ایک تخریب منخد کرتے ہوئے دونوں مساجد کے سنگے بنیاد مفتیان کے دست مبارک سے رکھے جانے اور تقریباً نو ماہ میں دونوں مساجد کا تعمیراتی کا مکمل کرنے کا اخدمات کرنے کا تیخن دیا آئیے دیکھتے ہیں اے بی بی نیوز پر مزید تفصیلات ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے اے بی بی نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تو سیکرٹیٹ کے دو مسجدیں سیکرٹیٹ کے اثروں نو تعمیر کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے آج اس کے نقشے مکمل تیار ہو چکے ہیں اور ہمارے آنیبو سی ایم صاحب سے بھی اپرول مل چکا ہے بہت اچھے شاندار مسجدیں بنائی جارہے ہیں اور بڑی مسجدیں بہت شاندار بنائی جارہی ہیں وہ ترک کا ڈیزائن ہے اور اس کے اندر دو ہزار پانس سو فٹ اسکوائی فٹ بلٹا پی ریا ہے اور اس کے علاوہ بھی سہین ہے اندر کے حصے میں چار سو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور باہر سہین میں تقریباً چار پانس سو ہزار عدمی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کافی بڑی گنجائش ہیں مزدو خانہ بہت اچھا بنایا گیا ہے مزدو خانہ پر فسطور پر امام صاحب کے رہنے کے لیے ایک اچھی طریقے کا مکان بنایا جا رہا ہے جو امام صاحب مستقل طریقے سے وہاں رہے سکیں گے وہ مسجدوں کی پابندی کریں جو چھوٹی مسجد ہے وہ جو ہے چھوٹی مسجد جو ہے چار سو اسکٹی پر ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی سہولت ہے اور بڑی مسجد میں خواتین کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھی گئی ان کے لیے ٹائلیٹ اور وزو خانہ الگ بنایا گیا بہت شاندار طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور کافی اچھے بڑے بجٹ سے مسجد بنے گی اور بہت شاندار بنے گی اس کا جو ڈوم ہے بہت بڑا ڈوم بنایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں شاید اتنا بڑا ڈوم ادھر اطراف میں اس تلنگانہ اسٹیٹ میں کہیں پر بھی اس مسجد کا اتنا بڑا ڈوم نہیں ہے جو اس مسجد کا ہے اور ایک آلی شان مسجد بنائی جا رہی ہے جو ترک دیزائن ہے اس کا اور چھوٹی مسجد تک سادی سے اچھی مسجد بنائی جا رہی ہے اور ہمارے سی ایم صاحب نے اس کی منظوری بھی دی ہے اور اس کے لئے فانس بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ اس مہنے کے آخری تک ہمارے جو عالم اور مفتی حضرات ہیں ان سے اس کا فانڈیشن رکھا جائے گا اور نو مہنے کے اندر یہ مسجد مکمل کی جائے گی انشاءاللہ مارچ دوہزار باویس سے پہلے یہ مسجد مکمل ہو جائے گی اور بہت اچھی طریقے سے مکمل ہوگی اور اس میں بہت سی سہولتیں رہ گی جو لوگ نمازی حضرات ہیں نماز کو آتے ہیں ان کے لئے اور سیکرٹیٹ بننے سے پہلے اس مسجد کا افتدا کیا جائے گا انشاءاللہ سیکرٹیٹ بھی شاید اپریل میں تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے مسجد کا افتدا کیا جائے گا اور مسجد کی اذان گو جائے گی ہمارا مسجد یہی تھا کہ ایک اچھی سی مسجد بنانا ہے اور بہت اچھی مسجد بنائی جاری ہے میں سارے عوام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں سی ام صاحب کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں